حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ذلحج کی آٹھوی رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیتا ہے آپ صبح سے شام تک اس بارے میں گور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے اسی لئے آٹھ ذلحج کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ بیچار کا دن رکھا گیا نموی رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی لئے نوزلحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے دسوی رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹی کی قربانی کا پکہ ارادہ فرما لیا جس کی وجہ سے دسجلحج کو یوم نہار یعنی زبا کا دن کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹی کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمیل علیہ السلام کو جن کی عمر اس وقت سات سال یا تیرہ سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی لے کر چلے شیطان ان کی جان پہ جان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کیا آپ اسمائل کو زبا کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس بات کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسمائل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں شیطان نے کہا وہ انہیں زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا اس کے بعد شیطان حضرت اسمائل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بیکانے کی کوشی کی لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ تعالیٰ کے حکم پر مجھے تبا کردے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں جب شیطان باپ بیٹے کو بھیکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ساتھ کنکریہ ماری کنکریہ مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا فریشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے آپ نے اسے ساتھ کنکریہ ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فریشتے کے کہنے پر ایک بار پھر ساتھ کنکریہ ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا شیطان کو تین مقامات پر کنکریہ مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تین جگہوں پر کنکریہ مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسمیل علیہ السلام کو لے کر کوئے سبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن قریم میں ان الفاظ میں ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبا کرتا ہوں اب تُو دیکھ تیری کیا رائے ہے فرما بردار بیٹے نے یہ سن کا جواب دیا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے حضرت اسمیل علیہ السلام نے اپنے والدے محترم سے مزید عرض کی ابو جان زبا کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط بھان دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے اور میرے خون کے چھیٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھئے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان گمگین نہ ہو شوری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلہ فوراں کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے آپ مجھے زبا کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اگر آپ مناسب سنجھے تو میری کمیز انہیں دے دیجئے اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا حضرت عبرائیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے امدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو پھر جس طرح حضرت اسمیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو اسی طرح بھان دیا اپنی چھوڑی تیز کی حضرت اسمیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے اپنے کام نہ کیا یعنی گلہ نہ کاتا اس وقت حضرت عبرائیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندہ فرمائی کہ اے عبرائیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم حیسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا حضرت عبرائیم علیہ السلام نے جب حضرت اسمیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیم علیہ السلام بطور فدیہ جنہ سے ایک مینڈہ یعنی دنبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب حضرت عبرائیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اضمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیہ میں مینڈہ بھیجا گیا ہے لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب حضرت اسمیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد سے یہ تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کے ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لئے جاری اور ساری ہو گئی حضرت عبراہم علیہ السلام نے حضرت اسمیل علیہ السلام کے فدیہ میں جو مینڈہ یعنی دنبہ زبا فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈہ یعنی دنبہ جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈہ تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابل فحمت اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھار کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا حضرت صفیان بن اعینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مینڈے یعنی دنبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانیہ کربلا میں دیوے مضمون کی روشن میں عرض ہے نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے تقریباً دو سال بعد یعنی دنبے ولید نے مسلم بن عقبہ کو بارہ ہزار بیس ہزار سپائیوں کی فوج دے کر مدینہ المناورہ پر حملہ کرنے بھیجا غالب یعنی دیویوں نے مدینہ شریف میں بے انتہ خون رزی کی سات ہزار صحابہ کرام علی رضوان سمیت دس ہزار سے زیادہ افراد کو شہید کیا مہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے انتہی شرمنات حرکتیں کی یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ بھوڑے بھاندے پھر یہ فوج مکہ شریف پہنچی منجنیک جو کہ پھتر پھیکنے کا عالی ہوتا تھا اس کے ذریعے پھتر بڑسائے اس سے حرم شریف کا سین مبارک پھتروں سے بھر گیا مسجد الحرام کے ستون شہید ہو گئے اور قابط اللہ کے گلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی قابط اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسمیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دنبے کے جو مبارک سینگ کا بررک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے جس روز یعنی پندرہ ربیل اول سن چونسٹھ کو قابہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں انتالیس سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا اس بدرصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام عضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا مکہ مدینے والوں پر ظلم ستم کے آنڈیا چلائیں اس تخت حکومت پر اسے صرف تین برس سات ماہ سلطنت کرنے کا موقع ملا اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے یاد رہے کوئی شخص خواب یا غائبی آواز کی بنیاد پر اپنی یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو زبا نہیں کر سکتا کرے گا تو سخت بنگار اور عذاب نار کا حق دار قرار پائے گا حضرت اپرائیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گئے یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی علیہ ہوتا ہے ان حضرات کا انتیان تھا حضرت جبرائیم علیہ السلام جنتی دنبہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دنبے کو جبا فرما دیا حضرت عبرائیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تک قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بکر عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے